محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کر سکتے ہیں چلیے زیرہ جاری رکھتے ہیں حضرت ابو نصر شیخ احمد جام نام کی ترشیزی رحمت اللہ علیہ کنیت ابو نصر آپ کے والد کا نام ابو الحسن رحمت اللہ علیہ تھا جام کے نزدک مدعاتِ نحق میں پیدا ہوئے آپ کی ولادت چار سو اکتالیس ہجری با مطابق ایک ہزار اٹالیس ہجری میں ہوئی آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ الجبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے جنہیں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کا یوسف کہا تھا حضرت شیخ احمد اول عمر میں امی ماز تھے یعنی آپ نے دین کی پوری تعلیم حاصل نہ کی تھی بائیس سال گزرے تو اللہ کی رحمت نے علم کی روشنی سے نوازا ریادات اور مجاہدے میں پورے تیرہ سال گزار دئیے چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے علام کی روشنی میں مکلوک خدا کی رہنمائی میں نکلے علم لدنی کے ابواب کھل گئے آپ نے توہید و اسرار اور حکمت میں تین سو کتابیں لکھی یہ کتابیں وقت کے عارفین اور حکمہ کے لئے متعلیہ کے ذریعے بنے اسرار تصوف میں امدہ اشار کہتے گفتگو اور تحریر آیات قرآنی اور حدیث کے حوالے سے پور ہوتی تھی آپ کی زندگی میں چھ لاکھ لوگوں نے آپ کی ہاتھ پر توبہ کیے حضر شیخ احمد جام رحمت اللہ علیہ کی عمر ساٹھ سال تھی تو فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میری ہاتھ پر اکیس ہزار لوگوں نے توبہ کیے آپ کی توبہ کا حال بھی عجیب ہے دوستوں کو شراب کی دعوت دی لیکن ہر جگہ سے شراب ختم ہو جاتی بل آکر آتیفِ گیبی سے آواز پر توبہ کی جب دوست شراب پینے لگے انہیں بھی شراب کی دعوت دی جو شہد میں تبدیل ہو گئی جب سب نے یہ حال دیکھا تو سب توبہ میں شامیل ہو گئے ایک خرقہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلے کے مشاہد میں بطور خات چلا آ رہا تھا جب حضرت ابو سعید ابو الخیر کے پاس آیا تو آپ نے اپنے شہزادوں کو وسیعت کی کہ یہ خرقہ حضرت شیخ احمد جام رحمت اللہ علی کے سپرد کر دیا جائے چنانچہ یہ خرقہ آپ کے وسیعت کے مطابق شیخ احمد جام رحمت اللہ علی کے سپرد کر دیا گیا کہتے ہیں کہ یہ خرقہ بائیس آلی اللہ کی وساطی سے حضرت احمد جام رحمت اللہ علی تک پہنچا تھا حضرت خواجہ موضو چشتی بھی حضرت احمد جام رحمت اللہ علی کی نسبت روحانی سے وابستہ تھے مناقی بھی شیخ احمد موضو چشتی میں اس کا تذکرہ موجود ہے حضرت احمد جام رحمت اللہ علی کا وصال پانسو چھتیس ہجری با مطابق گیارہ سو اٹالیس عیسوی میں ہوئی اس وقت آپ کی عمر شریف نبے سال تھی